اردو کور کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے حسب روایت چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود کھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ علمی عدبی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہیں آئے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں پیارے دوستو بارہ کور اسلام آباد کے مضافات میں ایک چھوٹی سی بستی ہے بارہ کور میں گیارہ سال کی بچی شہزادی رہتی تھی یہ غریب ماں باپ کی بیٹی تھی یہ شام کے وقت زارہ مہک کے گھر ٹیوشن پڑھنے جاتی تھی زارہ مہک نے ماس کمیونکیشن میں بی ایس کر رکھا تھا اس کے والد اوجی ڈی سی میں نائب کاسد تھے شہزادی تیرہ فروری کو ٹیوشن پڑھنے گئی اور گھر واپس نہیں آئی والدین نے تھانے میں ریپورٹ کرا دی بچی کی لاش تین دن بعد آئی نائن انڈسٹریل ایریا کے ایک گھٹر سے ملی بچی کو قتل کر کے اس کی لاش پر پٹرول چھڑک کر اسے جلا دیا گیا تھا لاش سو فیصد جل گئی تھی والدین نے بچی کو اس کے دانتوں سے پہچانا بچی کے لواہکین نے سترہ فروری کو لاش سڑک پر رکھ کر ٹریفک بلاگ کر دی میڈیا پر خبر آئی چیف جسٹس نے سوموٹو نوٹس لے لیا ایس پی کیپٹن علیاس نے تفتیش شروع کر دی یہ نوجوان ایس پی الجے ہوئے کیس حل کرنے میں خصوصی محارت رکھتا ہے کیپٹن علیاس نے بارہ کوو اور آئی نائن کے فون ٹاورز کا ڈیٹا نکلوایا بچی کے اغوا کے دن دونوں ٹاوروں سے چالیس لاکھ کالز ہوئی تھی کیپٹن علیاس نے چالیس لاکھ میں سے ایسے لوگ الگ کیے جو اس دن بارہ کوو اور آئی نائن دونوں جگہوں کے درمیان آتے جاتے رہے یہ پچاس ہزار لوگ تھے ان میں سے ایسے لوگوں کو الگ کیا گیا جو آئی نائن سے بارہ کوو گئے اور پھر واپس آئی نائن آئے یہ بیس ہزار لوگ تھے ان میں سے ایسے لوگ الگ کیے گئے جو صرف اسی دن بارہ کاؤ گئے اور واپس آئے اور یہ عام دنوں میں بارہ کاؤ نہیں جاتے تھے یہ ساڑھے بارہ سو لوگ تھے پولیس نے ان ساڑھے بارہ سو میں سے ایسے نمبر الگ کیے جو صرف اسی دن استعمال ہوئے اور عام دنوں میں بند رہتے ہیں بھارہال قصہ مختصر پولیس ایک نمبر تک پہنچ گئی اس نمبر سے بچی کی ٹیوٹر زارہ مہک کے نمبر پر مس کال دی گئی تھی پولیس نے زارہ کو گرفتار کر لیا تفتیش کے دوران اس سے اس نمبر کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ گھبرا گئی مزید تفتیش ہوئی تو معلوم ہوا کہ مشکوک فون سے بارہ کاؤ کے ایک نمبر پر مسلسل کالز اور ایس ایم ایس آتے تھے یہ زارہ مہک کا دوسرا نمبر تھا پولیس نے یہ فون برامت کر لیا اس کے بعد پولیس کے سامنے ایک لرزہ خیز سٹوری آئی زارہ مہک دوہزار نو سے عبرار قاضی کی محبت میں گرفتار تھی عبرار قاضی ایم بی اے تھا پڑھا لکھا اور خوبصورت نوجوان تھا یہ آئی نائن کے ایک سٹیل مل میں ایچ آر مینجر تھا یہ دونوں زندگی میں تھل کرنا چاہتے تھے اور زارہ مہک نے اس تھل میں گیارہ سال کی معصوم بچی عبرار کے حوالے کر دی پولیس سٹوری کے مطابق زارہ نے بچی کا گلہ دبایا بچی بے ہوش ہو گئی لڑکا بارہ کاؤ پہنچا اس نے بچی کو چادر میں لپیٹا اس کے بعد اسے پلاسٹک کے بڑے بیک میں ڈالا اور اس کے بعد اسے بوری میں بند کر کے کندھے پر اٹھایا اور ٹیکسی میں بیٹھ گیا راستے میں بچی سانس لینے کی کوشش کرتی تھی تو یہ ٹیکسی کا شیشہ نیچے کر دیتا تھا موبائل پر گانے لگا دیتا تھا اور ٹیکسی ڈرائیور کو باتوں میں الچھا دیتا تھا یہ بچی کو آئی نائن اپنے کمرے میں لے گیا پولیس کا کہنا ہے کہ بچی اس وقت تک مر چکی تھی اس نے مری ہوئی بچی سے زیادتی کی بعد ازا اسے دوبارہ بوری میں ڈالا جنگل میں گیا اور لاش خوشک نالے میں پھینک دی اس نے واپس جاتے ہوئے زارہ مہک کو کال کر کے بتایا کہ میں نے لاش پھینک دی ہے زارہ نے اسے ایس ایم ایس کیا تم لاش کو دفن کر دو یا پھر جلا دو یہ پیٹرول پمپ پر گیا اس نے وہاں سے پیٹرول لیا واپس نالے پر آیا اور لاش کو آگ لگا دی کیپٹن ایلیاز نے یہ ایس ایم ایس پکڑ لیے اور اس کے بعد کیس کھل گیا ناظرین گرامی پولیس کو تفتیش کے دوران معلوم ہوا کہ یہ ان لوگوں کی اس نویت کی پہلی واردات نہیں تھی یہ اس سے قبل ایس پی حاکم علی کی جوان بیٹی کو قتل کر چکے ہیں یہ لڑکی زارہ مہک کی سہیلی اور کلاس فیلو تھی یہ عموماً پڑھنے کے لیے زارہ مہک کے گھر چلی جاتی تھی اور رات کو اس کے پاس ٹھہر جاتی تھی یہ ایک رات زارہ مہک کے پاس رک گئی عبرار رات کے وقت آیا ان دونوں نے اس کا گلہ دبایا وہ بہوش ہو گئی اور عبرار نے بہوشی کے عالم میں اس کے ساتھ زیادتی کی یہ لڑکی بھی مر گئی عبرار واپس سلا گیا پولیس کہانی کہتی ہے کہ زارہ مردہ لڑکی کے ساتھ سو گئی اور صبح اس نے اٹھ کر شور مچا دیا کہ میری سہیلی سوتے ہوئے مر گئی زارہ نے بعد ازاں ایس پی حاکم کو بتایا کہ آپ کی بیٹی ڈرگز استعمال کرتی تھی میں اس کو منع کرتی تھی لیکن یہ باز نہیں آتی تھی رات اس نے ڈرگز لی اور شاید یہ ان ڈرگز کی وجہ سے فوت ہو گئی حاکم علی نے اس کہانی پر یقین کر لیا اور یوں یہ لوگ پولیس سے بچ گئے یہ اس کے علاوہ بھی اس قسم کی وارداتیں کر چکے ہیں لیکن یہ ابھی سامنے نہیں آئی اب زارہ میک بارہ کوو کیس میں جیل میں ہے یہ اس نویت کا پہلا کیس نہیں ہے ملک میں آئے روز ایسی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں والدین ٹیوشن پڑھانے کے لیے بچیوں کو دوسروں کے گھر بھیج دیتے ہیں اور وہاں بچیوں کی عزت بھی چلی جاتی ہے اور بعض اوقات جان بھی ناظرین اگرامی ہمارے والدین بلخصوص بچیوں کے والدین کو احتیاط کرنی چاہیے ہم والدین چھوٹے بچوں کو گھر سے باہر نہ جانے دیں ملک میں ایسے بے شمار گینگز موجود ہیں جو گھروں کے گیٹس یا دیلیز پر کھڑے بچوں کو اٹھا لے جاتے ہیں یہ لوگ موٹر سائیکل پر ہوتے ہیں ایک ملزم موٹر سائیکل چلاتا ہے جبکہ دوسرا پیچھے بیٹھا ہوتا ہے پیچھے بیٹھا ملزم بچے کو اٹھاتا ہے اسے کلورو فارم سنگھاتا ہے اور بچہ بے ہوش ہو جاتا ہے یہ اسے کندے کے ساتھ لگا لیتا ہے اور یہ دونوں غائب ہو جاتے ہیں چھوٹی بچیاں ان کا خصوصی حدف ہوتی ہیں یہ واردات اسلام آباد میں عام ہیں والدین چھوٹے بچوں کو گیٹ سے باہر نہ نکلنے دیں والدین بچیوں کو ٹیوشن کے لیے بھی دوسروں کے گھر نہ بھیجوائیں اگر ضروری ہو تو بچیوں کو گروپ کی شکل میں بھیجوائیں تین چار بچیاں اکٹھی جائیں اور اکٹھی واپس آئیں اگر گھر کی کوئی بزرگ خاتون بچیوں کی ساتھ چلی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا بچیوں کا دادا یا کوئی بزرگ بھی ساتھ جا سکتا ہے یہ کوئی کتاب یا ریڈیو ساتھ لے جائے اور باہر بیٹھ کر ریڈیو سنتا رہے یا کتاب بڑھتا رہے والدین بچیوں کو کسی بھی قیمت پر سہیلی کے گھر رکنے کی اجازت نہ دیں یہ بچیوں کو رات کے وقت کسی عزیز رشتہ دار کے گھر میں بھی ٹھہرنے کی اجازت نہ دیں مائیں بچیوں کے کمروں علماریوں اور بیگز کی تلاشی لیتی رہیں اگر انہیں وہاں کوئی اضافی موبائل میں لے تو یہ اسے الارم سمجھیں کیونکہ بچی کو دوسرا موبائل رکھنے کی کیا ضرورت ہے آپ کی بچی کے پاس دوسری سم بھی نہیں ہونی چاہیے آپ یہ بھی دیکھئے کہ کیا آپ کی بچی کا لائف سٹائل اس کے کپڑے اس کے پرفیومز اس کے زیورات اور اس کے جوتے اس کی پاکٹ منی سے میچ کرتے ہیں آپ کی بچی گفت لے کر تو گھر نہیں آ رہی اس کے پرس سے پیسے تو نہیں نکلتے اور یہ بار بار موبائل سیٹ تو تبدیل نہیں کر رہی اگر ایسا ہے تو آپ تحقیق ضرور کریں آپ بچیوں کو پارٹیوں گیٹ ٹو گیدرز اور سالگیروں میں بھی جانے مت دیں اگر جانا ضروری ہو تو والدہ ساتھ جائے اگر یہ ممکن نہ ہو تو آپ بچی کو خود ڈراب کریں اور خود واپس لے کر رہیں کراچی لاہور اور اسلام آباد میں آج کل زہریلی منشیات بھی بگ رہی ہیں پچھلے دو ماہ میں تین سے چار سو نوجوان لڑکے زہریلی چرس اور جالی شراب پینے سے مر چکے ہیں یہ آلہ خاندانوں کے پڑے لکھے جوان بچے تھے کراچی میں چند دن قبل ایک خوبصورت باڈی بیلڈر نوجوان مر گیا اس نے چرس کا سگرٹ پیا اور درجنوں لوگوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر جان دے دی لاہور میں میرے ایک جاننے والوں کا اکلوتا بیٹا چرس پینے سے مر گیا یہ بچہ پڑھنے کے لیے باہر جا رہا تھا اگلے دن اس کی فلائٹ تھی یہ رات کو دوسروں کے ساتھ پارٹی پر گیا وہاں کسی دوست نے اسے چرس کا سگرٹ دے دیا بچے نے دو کش لگائے نیچے گرا اور چار منٹ میں اس کی جان نکل گئی اس چرس میں ہیروین اور کوکین کے کیمیکل ہوتے ہیں یہ انتہائی مولک ہے اور ملک بھر میں دھڑا دھڑ نوجوان بچے مر رہے ہیں ملک میں جالی شراب بھی عام بک رہی ہے یہ بڑے برینڈز کی بوتلوں میں ہوتی ہے اور یہ روزانہ کسی نہ کسی کی جان لے لیتی ہے اور والدین اپنی عزت کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں آپ کو اگر اپنے بچوں سے محبت ہے تو آپ فوراً ان باتوں پر توجہ دیں ورنہ وقت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور جاتے جاتے آپ کے بیٹے یا بیٹی کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گا ناظرین اگرامی مجھے آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی ویڈیو نے آپ کے راؤنٹے کھڑے ضرور کر دیے ہوں گے اور اگر آپ بھی والدین ہیں اور اپنے بچے اور بچیوں سے پیار کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کر دیجئے تاکہ وہ بھی ان قیمتی معلومات سے استفادہ کر سکے جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان